سلام علیکم عزیزان محترم امید آپ سب لوگ قیریت سے ہوں گے خدا وند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمارے آخری امام امام بہدی علیہ السلام کا جل از جل ظہور فرمائیں ہمارا شمار امام کے حامیوں اور ناصروں میں ہو آمین یا رب العالمی عزیزان محترم آج کے میرے بیان کا موضوع ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کیا ہے اور بالخصوص یہ کہ وہ لوگ جو زیارت پر نہیں جا سکے یا وہ جو نہیں جانے کی استطاعات رکھتے تو وہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو انجام دے سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کے یہ کہ کونسا آسان ترین طریقہ ہے جس کے ذریعہ آپ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو انجام دے سکتے ہیں عزیزان محترم جناب حنان ابن صدیر اپنے والد سے روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا اے صدیر کیا تم ہر روز امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتے ہو تو میں نے ارز کیا کہ نہیں مولا میں نہیں کرتا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کس قدر جفاکار ہو پھر پوچھا کہ اے صدیر کیا تم ہر جمعے کے روز زیارت امام حسین علیہ السلام ادا کرتے ہو جناب صدیر نے ارز کی نہیں مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہر ماں زیارت کرتے ہو تو میں نے کہا نہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ہر سال زیارت کرتے ہو تو جناب صدیر نے عرض کی کہ اے مولا کچھ سال ایسے تھے جن میں میں زیارت پر جا سکا لیکن کچھ سال ایسے ہیں جب میں زیارت نہیں انجام دے سکا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صدیر تم لوگ امام حسین علیہ السلام سے کس قدر جفا کرتے ہو کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت نے بیس ہزار فرشتے امام حسین علیہ السلام کے حرم گلی مقرر کر رکھے ہیں جن کے بال کھلے ہیں اور سر خاک آلود ہیں وہ ہر وقت امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرتے ہیں اور ایک لمحے کے لیے بھی سستی نہیں ظاہر کرتے عزیزان محترم امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب صدیر سے فرمایا کہ تم ہر جمعے کو پانچ مرتبہ اور ہر ہفتے میں ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کیوں نہیں انجام دیتے جناب صدیر نے کہا کہ مولا میرے گھر میں اور امام حسین علیہ السلام کے گھر کے در میں کئی فرسخ کا فاستہ ہے یہ ممکن نہیں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے صدیر جب بھی تم زیارت امام حسین علیہ السلام کا ارادہ کرو تو اپنے گھر کی چھت پہ جاؤ دائیں بائیں نظر کرو اس کے بعد آسمان کی طرف سر کو بلند کرو اور پھر روزہ امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہو پس یہ عمل کرنے کے بعد تمہارے لیے ایک زیارت کا ثواب لکھا جائے گا اور اس کا ثواب ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ہے جناب صدیر بیان فرماتے ہیں کہ جب سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے اس بات کی تعلیم دی میں ایک مہینے میں بیس سے زیادہ مرتبہ اس طریقے سے زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دیتا تھا تو اب وہ تمام لوگ جو کہ زیارت کرنے کا شوق رکھتے ہیں ان کے دلوں میں محبت امام حسین علیہ السلام ہے لیکن وہ نہیں جا سکتے کسی بھی وجہ سے تو وہ اس طریقے سے زیارت امام حسین علیہ السلام انجام دے سکتے ہیں ہمارے لاکھوں سلامو حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پہ اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد